اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ لہذا یہ دو مہینے اللہ نے مبارک رمضان المبارک سے پہلے اس لیے رکھے تاکہ آپ لوگ تیار ہو جائیں آمادہ ہو جائیں اس زمانے کے لیے اس پیریٹ کے لیے کہ جو آپ کے لیے اللہ نے بہترین مہینہ قرار دیا ہے تاکہ آپ کے ایک ایک عمل پہ ڈبل ڈبل عجر آپ کو دیا جائے تو یہ دو مہینے آپ کی ٹریننگ کے مہینے ہیں یعنی آپ کو آمادہ کیا جا رہا ہے جس طرح سپاہی جب بنایا جاتا ہے تو سپاہی بننے سے پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے تو اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کا مہمان چونکہ بننا ہے نا رمضان المبارک میں بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے یہ روایت میں موجود ہے تو آپ چونکہ گیارہ مہینوں میں آپ کھاتے اسی کے دسترخان پہ ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ایک مہینے میں کہتا ہے کہ تم میرے مہمان ہو تو آپ یہی سے اندازہ لگائیے کہ جب بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے تو اس مہمان بننے کے لیے جس تقدس کی ضرورت ہے جس پاکیزگی کی ضرورت ہے جس اخلاق کی ضرورت ہے وہ اخلاق اور وہ عبادت کے طریقے اور وہ عبادت کا وزن اور وہ عبادت آپ جو ہیں وہ اس مبارک مہینے میں کریے کہ جسے ہم رجب المرجب اور شابان المعظم کہتے ہیں اسی لئے حدیثوں میں آیا ہے شابان المتحر پاکیزگی کا مہینہ یعنی آپ کو پاک کرنے کا مہینہ جب آپ پاک ہو جائیں گے تب ہی تو اس لائق بنیں گے کہ اللہ کے مہمان بنے ہیں تو لہذا اللہ آپ کو اپنا مہمان بنانے سے پہلے یہ دو مہینوں میں آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے ایک رجب میں اور ایک شابان میں اور اس مہینے کی عظمت کے کیا کہنے اب آپ توجہ دیجئے تمہید کی منزلیں ختم ہو گئی کہ اس مہینے کی عظمت کے کیا کہنے کہ جس نبی سے جو چیز بھی منصوب ہو جائے وہی قابل احترام ہو جائے گلیاں اگر نبی سے منصوب ہو جائیں تو گلیاں قابل احترام ذروں پہ اگر قدم آ جائیں تو ذر قابل احترام ایک چادر اڑھ لیں تو چادر قابل احترام ایک کملی اڑھ لیں تو یا ایوہ المدسر یا ایوہ المدزمل تاہا یاسین لا اخسمو بحاظ البلد وانتہ اللم بحاظ البلد جس شہر میں رہے وہ شہر قابل احترام جن گلیوں میں چلے وہ گلیاں قابل احترام جو کپڑا پہن لیا وہ کپڑا قابل احترام جس جگہ قدم رکھ دیا وہ جگہ قابل احترام تو آپ یہ دیکھیں جو جو چیز بھی تمہارے نبی سے منصوب ہوتی چلی جائے گی وہی چیز مبارک بنتی چلی جائے گی تو پھر وہ مہینہ کتنا قابل احترام ہے کہ جسے نبی کہیں کہ شابان میرا مہینہ ہے ایک سلوات بھیجیں محمد وعالی محمد پر شابان میرا مہینہ ہے شابان شہری شابان میرا مہینہ ہے اب جس جس کو مجھ سے پیار ہے اسے اس میں عبادت کرنی پڑے گی اگر نبی سے پیار ہے اگر رسول سے پیار ہے اگر اپنے آقا و مولا سے پیار ہے اگر سرکار مدینہ سے پیار ہے تو آپ کو اس نسبت کا خیال کرنا پڑے گا اور وہ نسبت یہ ہے کہ شابان میرا دور سے بولیے شابان میرا مہینہ اتنا تو ما شاء اللہ عربی صاحب واقع ہے شابان شہری شابان میرا مہینہ ہے تو یعنی اس مہینے کا احترام آپ دو مجھے سے کریں گے ایک اللہ کی عبادت کر کے کریں گے اور ذہن میں یہ رکھیں گے کہ ہمیں اس مہینے میں رسول اللہ سے سب زیادہ قریب ہونا ہے اجھے کمال کا مسئلہ تو دیکھئے رجب میں علی کی ولادت کو رکھ دیا تاکہ رجب میں علی سے قریب ہو جاؤ تو علی و علی اللہ کہو شابان رسول سے منصوب کر دیا تاکہ عمل کر کے رسول سے قریب ہو جاؤ تو محمد الرسول اللہ کہو رمضان کو اللہ نے نسبت دی شہر اللہ یہ اللہ کا مہینہ ہے تو اب یہ بتائیے یہ تینوں مہینے کلمے کو کمپلیٹ کرتے ہیں یا نہیں جاناگاstone co plant جاناگا دے ٹھیک Hep ـ جلاز جل advisory جلیب جلز جلز